ہماری طرح شاید ہی کبھی کسی نے اس طرح کا ایڈونچر یا ایکسپیرینس کیا ہو کہ کنڈل شائی ویٹر فال کے اوپر ہم نے رات کو کیمپنگ کی اور رات کو موسم بھی کافی خراب ہو گیا خیر یہ وادی نیلم کی ایک انتائی خوبصورت ویٹر فال ہے یہ دن کو جتنی خوبصورت لگتی ہے رات کو اس کے مناظر اتنے ہی خوفناک ہوتے ہیں پانی کی ایسی حواظ کہ دل پھٹنے کو آتا ہے خیر یہ ایڈونچر کیا اور کس طرح ہم یہاں تک پہنچے یہ نیلم ویلی کیسی ہے کون کون سے مقامات ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں جو دیکھنے لائک جگہ ہیں اس سارے سفر میں اس سارے ٹریک پہ بات کریں گے آپ سے گزارش ہے اگر چینل کو سپرائب نہیں کیا پلیز کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے صبح نباس کے بعد کا ٹائم ہے ہلکی ہلکی روشنی ہوئی ہے اور بارش نے یہاں پہ ہمیں اٹھنے پہ مجبور کیا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے بعد اگر بارش پیچھے زیادہ تیز ہوتی ہے تو اس کا جو پانی ہے اس کا کلر تبدیل ہوگا یعنی پانی کا کلر مٹی کا ہوگا تو ویسے جس طرح کی رات ہم نے یہاں پہ بزاری تو بہت سارے لوگ اس کو ایک یعنی امکانہ فیل کہیں گے لیکن ہم نے بہت زیادہ انجائے کیا اور ہمیں بہت بہت مزا آیا وادی نیلم کے لیے اس بار سفر کا آغاز کیا ہم لوگوں نے اپٹاباد سے اور ازارہ موٹرویز سے پہلے نیو بالا کوٹ سٹی اور پھر گڑی ابی بلہ کے راستے پہنچ کے مزفر آباد میں جو راستے کے مناظر ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں سڑک بعض جگہ پہ خراب ہے اوہرال راستہ انتائی خوبصورت اور اچھا ہے مزفر آباد ازاد کشمیر کا دارالکومت اور انتائی خوبصورت اور اہم شہر ہے اور اس کے مزفات بھی بہت خوبصورت ہیں اور کافی سارے جو آپ کے سیاتی مقامات ہیں اس کو راستے بھی مزفر آباد سے جاتے ہیں مزفر آباد سے آپ چڑ جاتے ہیں نیلم روڈ پہ جسے شہرائے نیلم کہتے ہیں جو وادی نیلم کی واحد شہر آئے اگر آپ سارے وادی نیلم کے سیاتی مقامات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ چارٹ آپ کی کافی مدد کرے گا آپ کہاں سے کس کس مقام کے لیے جا سکتے ہیں اور ٹوٹل ڈسٹنس کتنا ہے مزفر آباد سے چورتر کلومیٹر کے فاصلے پر کنڈل شائی کا قصبہ ہے جس کی وارٹر فال کافی فیمس ہے آپ مین روڈ سے الادہ ہوتے ہیں چار کلومیٹر آگے جاتے ہیں تو یہ وارٹر فال وہاں پہ ہے ٹوٹل ڈسٹنس چار کلومیٹر ہے اس کے بعد اگلا مقام ہے آٹھ مقام کا جو ایک گزرگاہ اور انتائی اساس نویت کی فوجی چاونی ہے اس کے بعد اگلا مقام آتا ہے کرن کا کرن بھی لائن آف کنٹرول ہے یہاں سے آپ اپر نیلم اور بابون غیرہ کے لیے جا سکتے ہیں جو کافی مشہور سیاتی مقامات ہیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کرن کا اگلا مقام ہے دواریاں دواریاں رتی گلی اور پتلیاں جھیل کے لیے کافی مشہور ہے یہیں سے جیپ ٹریک الادہ ہوتا ہے رتی گلی اور پتلیاں جھیل کے لیے اس کے بعد اگلا مقام ہے شاردہ کا شاردہ یہاں کا سب سے بڑا علمی تعلیمی اور تجارتی مرکز بھی ہے اور اس کے مضافات میں بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں جنہیں آپ وزٹ کر سکتے ہیں شاردہ سے آگے وادی نیلم کا سب سے مشکل سفر شروع ہوتا ہے یہ 28-30 کلومیٹر کا پاکٹ سب سے زیادہ پرپیج خطرناک اور تنگ ہے کیل یہاں بہت سارے تفریح مقامات کا گزرگاب بھی ہے اڑنکیل یہاں سے آپ جا سکتے ہیں تاو بڑ جو کشمیر کا آخری گاؤں ہیں یہاں تک جا سکتے ہیں اور شونٹر ویلی جہاں سے چٹا کٹھا جھیل پہ جا سکتے ہیں نیلم روڈ پہ ایک دو پوائنٹ ایسے ہیں جہاں سے آپ مقبوضہ کشمیر کیا ایریا دیکھ سکتے ہیں آپ کو انڈین فورسز ان کی آرمی بیسز اور کام کرتے کشمیری لوگ نظر آتے ہیں اور یہ بھی ایک ڈیفرنٹ طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں انسان کو کافی دکھی کرتی ہیں اور ہم لوگ پہنچے تھے اثر کے وقت تو کھانا وغیرہ بنایا اور پروگرام بنایا کہ رات ادھر ہم سٹیک کریں گے اس ابشار تک جتنے بھی راستے آتے ہیں تقریباً راستے کلیر ہیں لیکن اگر آپ اس سے اوپر جاتے ہیں شاردہ اکیل اس سائیڈ پہ تو بہت ساری جگہ پہ جو سڑک ہے وہ انڈر کانسکشن ہے طرح آپ رف اینڈ ٹوف ٹریک کر کے اوپر کل تک پہنچتے ہیں اور جو راستے کی خوبصورتی ہے آپ کو اس طرح کے ہزاروں کی تعداد میں جرنے ملتے ہیں جہاں پہ آپ رک کے کافی حد تک انٹرٹین ہو سکتے ہیں کنڈر شاہی پہنچنے کے بعد ہم لوگوں نے پہلا بندوبست کیا لکڑ وغیرہ کا کہ رات کو ہمیں لکڑ کی ضرورت پڑے گی ایک تو یہ ہم لوگ سردی ہوتی ہے یہاں ایک تو بون فائر وغیرہ کریں گے اور اس کے بعد کھانے پکانے کے لیے بھی ہمیں لکڑ چاہیے تھی تو کچھ لوگوں کو ساتھ ملاک کے کافی دور سے ہم لوگ لکڑ وغیرہ لے کے آگے اور اس کی بھی جو ایک تھریل تھا جو ایک ایڈونچر تھا اس پل پہ جس پہ ہم چل رہے ہیں تو یہ پورا ایک سسپینشن بریج ہے اور کافی اس کی چڑائی ہے جب آپ اس کے اوپر چلتے ہیں تو یہ اچھا خاصہ ہلتا ہے آپ آن بیلنس ہوتے ہیں نیچے دریائے دیلم وہ گزرتا ہے تو خیر رات کو ہم لوگوں نے اپنا کھانا وغیرہ بنایا اسی طرح آگ وغیرہ لگا کے بیٹھ کے لیکن جو آواز تھی وارٹر فال کی وہ کچھ اس طرح سے کہ ہمیں ایک دوسرے کی آواز نہیں آتی تھی تو بڑا ایک عجیب سا تھریلنگ ایکسپیرینس تھا کافی مشکل ہے اگر آپ کسی طرح ویک ہیں دل کے ویک ہیں یا آپ اس طرح کی کنڈیشن میں سروائیب نہیں کر سکتے تو پھر یہ ایڈوانچر نہ کیجئے گا یہ آپ کو کافی کاسٹ کرے گا خیر صبح کے وقت یہاں پہ اچھی خاصی بارش شروع ہوگی اس نے ہمیں بھی اٹھنے پہ مجبور کیا تو آلات کچھ اس طرح کے تھے تو نماز کے وقت اٹھ کے ہم لوگوں نے اپنا ناشتہ وغیرہ وہ بنا کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے اگر کچھ لوگ وغیرہ آگے تو پھر تھوڑا رکیں گے اگر موسم صاف ہوا تو اس کی کوئی کبریج وغیرہ کریں گے اور جو اس کے مناظر ہوں گے آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اور آج میں جس دیسٹنیشن پہ موجود ہوں ایک اف تا بس دیسٹنیشن آپ کشمیر آ رہے ہیں تو ڈیفینیلی نیلم ویلی تو آپ ضرور آئیں گے اور نیلم ویلی کا یہ پہلا پکنک سپارٹ ہے کٹن وارٹر فال بہت فیمس ہے اور اب اس کا نام تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے اب کٹن کڑلشائی وارٹر فال کر دیا گیا ہے تاریخی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو یہاں ایک آپ کہہ سکتے ہیں میموریل آپ کے مائنڈ میں وہ ضرور ہو گئے تو در اٹھارہ میں یہاں ایک حادثہ ہوا تھا یہ جو پل آپ کو نظر آ رہے گی پل دریا میں بے گیا تھا لیکن تب یہاں پہ سسپینشن بریج ہوا کرتا تھا اور ضرورت سے زیادہ لوگ اس پہ چڑ گئے اور ایک چھوٹا سا بچہ جو ان کو بچا رہا تھا سائم نام اس کا وہ بھی اس دریا میں بے گیا نیلن ویلی کا پہلا پوائنٹ ہے بہت ہی مسئل دار جگہ ہے وارٹر فال ہے یہ جو آپ کو میرے پسے منزب نظر آ رہا ہے تقریباً چالیس فٹ کی ہائٹ سے پورا دریا جب گرتا ہے اور اگر آپ اس کے قریب کھڑے ہوں تو پانی کی پوار جب آپ کے چہرے سے لمس کرتی ہے تو بے اختیار زبان سے نکلتا ہے کہ خدا پاک نے اتنی خوبصور جگہ بنا دی ہے لیجے جناب باتیں تو بہت زیادہ ہو گئی اب مجھے لگتا ہے مجھے سائیڈ پہ ہونا چاہیے اور راشد بھائی کے کمالات آپ دیکھیں گے اب میں آپ کو ایک ایسا ویو دکھاؤں گا جو شاید آج سے پہلے آپ نے کٹن کنلشاہی وارٹر فال کا کبھی نہ دیکھا ہو امید آپ انجوائر کریں گے اور راشد بھائی کو بہت ساری دعائیں دیں گے میں آپ کو راشد بھائی کے ہاتھوں کے کمالات دکھاتا ہوں صبح صبح یہیں پہ اٹھ کے ہم نے اپنا ناشتہ تیار کیا اب یہ جو ایک ایک سائیٹمنٹ تھی جو ایک فیلنگ تھی جو ایک ایکسپیرینس تھا وہ بھی الفاظ کا متاج نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں یہ کیمپنگ یہ کوکنگ ہم پیسے بچانے کے لیے نہیں کرتے یعنی اگر آپ باہر جاتے ہیں آپ سیم پیٹرن کے ساتھ میں گے ہوتل میں رکے کھایا پیا آگے تو پھر سفر کا مزہ کیا ہوا میں راشد عثمان ہوں اس وقت میں ایک کندل شاہی کٹن وارٹر فال پہ کھڑا ہوں آئی آپ کے موسم بہت زیادہ خراب ہے ہم نے رات یہی پہ گزاری ہے بڑے ایک سیم پیتر میں گزاری ہے لیکن چیزوں کا مزہ اگر آپ نیچر کے لورز ہیں تو چیزوں کا مزہ اسی نہیں ہے جب آپ کمفرٹ جون میں نہیں ہوتے تو آج ہمارے ساتھ کافی ساری ٹریجیٹیز بھی ایک یہ ہوا کہ ہماری درون کی اپلیکیشن دیر اڑانے کی وہ گریش کر گئی یہاں پہ جو نیٹ ویرا ہے وہ سورسز اویلیبل نہیں ہیں تو ہم یہاں پہ درون ویرا اس طرح اڑا نہیں سکے دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے مائز ویرا کے سنتے بیٹی ویرا ڈیٹ ہوگی اور یہاں سے ملی رہی ہے نیلم میں آپ کو جو پکی تعمیرات ہیں وہ کامی ملیں گی دو دو تین تین چار چار منزلہ گر لکڑ کے اتنی مضبوطی سے بنے ہوئے ملیں گے کہ یہ سیمٹ کی کانسٹرکشن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں بلکہ سو سو سال پرانے گھر بھی آپ کو جگہ جگہ مل جاتے ہیں باقی ادھر اگر آپ آتے ہیں تو کوشش کریں کہ جس سائیڈ پہ پانی کا فلو زیادہ ہے آپ اس سائیڈ پہ نہ جائیں یہاں پہ بہت سارے آت ساتھ ہوئے ہیں میرے اپنے گاؤں کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان کے تین بیٹے بیٹیاں یعنی ایک بیٹا دو بیٹیاں اسی کنڈل شاہی وارٹر فال میں بے گئے تھے یہ کچھ ٹائم پہلے کا آت سا ہے جب یہ میڈیکل کالج کے لوگ گرے تھے اس سے کچھ ٹائم پہلے تو یہ کافی خطرناک ہے اس کی سپیڈ کافی ہے اگر بچے ہیں تو پکچر وغیرہ کے لیے لوگ اکثر پانی کے قریب جاتے ہیں یہاں پہ ویو پوائنٹ بنے ہیں جہاں سے آپ پوری وارٹر فال کا ویو کر سکتے ہیں اگر آپ نے فوٹو فلم بنانی ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں لیکن پانی کے بہت قریب جانے سے اتیاد کریں واقعی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک سبکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں خوبصورتیوں کے سفر کی پھر کسی اور حسین داستان کے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ میں تب تک اجازت دیجئے اللہ نے گے بان ملتے ہیں